ماشاء اللہ لولا قواتا الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ والدین ورہا وقربانا بمسحاب الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالی وآلہ 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 وآ بہت قابل احترام میرے سنی شیعہ سہبان ایامِ عذا شروع ہو گئے اسلامی سال لی اب قدا ذکرِ شبیر کو ہو گئی سلامنا وہڑے انو جڑے وہڑے اس چند ویدیں جندرِ مار کے شبیر دردھارہ بات کا سلامنا چہرے انو جڑے چہرے اس چند نالِ غنگین ہو گئے سلامنا کھا لو جڑیاں کھا پڑے غم بھلا کے غریبِ رہرادِ غم بچ پر نمو گئے دعا ہے میرا کریم اللہ روحِ زمین تے جتے جتے فرش عذابش چکے وہڑبان عذا دار ماتمیان دی مالک محافظہ عذا داریِ حسین اور عذا دارانِ حسین حسین لے تحفظ دکھا پر ایک سلوات ملکہ حسین لے تحفظ دکھا پر ایک سلوات ملکہ صبحِ عزلتوں شامِ عبت تک سلسلہ جاری ہے وہ ساری ہے کئی خاندانہ ہے کئی چلے گئے کئی اگیوان گئے لیکن تاریخِ انسانیتی جگر مطالعہ کرو اللہ دیس کائنات سبتوں مظلوم خاندان خاندانِ رسالت جس نال مورخین انسافنے کی تا دشمنی کی تھی گئے تاریخِ خاندانِ رسالت توڑ کے پیش کی تھی گئے چونکہ کلمدان نہ دے مورخین نہ دے لکھنا لے دربارین نہ دے کلم نہ خریدے تو سبت بڑا مظلوم خاندان ہے خاندانِ رسالت جس نال مورخ سرعام لکھ دیتا کہ چونکہ مکہ سارا کافر آئی لہذا سرع نبی باغدہ خاندان بھی سارا کافر نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور واقعہ لکھ دی کہاتے عشبِ مراج جسے لے گئے اللہ نے اپنیاں نشانیاں بکھائیا جنت اور جہنم دی سیر کرائی کچھ لوگ جل رہنے سڑ رہنے آمینہ دلال پچھت کون نے فرمایا تیرے مام پیو نعوذ باللہ مالک میرے مام پیو فرمایا تیرے نبی ہوں تو پہلے کافر ہم چلے گئے مالک کوئی ہو سکتے فرمایا ایک کوئی حال ہے یا مام پیو بچا لے یا امت بچا لے میری بادی سمجھ آ رہی کہ میں تاریخِ مسلمان پڑھ رہا تو پھر پیغمبر سوچ سوچ کیا کہا امتی 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 میرا اللہ پیرین دے میرے ماں پیو بچا لے کرسینے رومن پیرے عیسائیے اسے تھے جملہ لکھے اسے کہا مسلمانوں حیاء کرو جڑا محمد اپنے ماں پیو دا سکا نہیں بنے وہ تو اڑک ہی سکا تھا تو لہٰذا میں کوشش کر رہاں گا دس دن ہے جت ہو تک اسے پھر مظلومِ کربلا دے بہت چھوٹے چھوٹے وکیل ہونے ہیں اسے کرنا اتنے جتنی سڑی بسات اور روکات ہیں تاریخ ہوئی لینے ہی جنہی مسلمان لکھ چکے لیکن واقعہ ہو جائے تو پھر ہے ٹیما بلائی جاندیاں نے جی سکارلینڈ یار تو بلائی جو 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 چکھے سے آنے نے جی فلان سے آنے نے وہ پھر میں کوشش کر رہاں گا کہ بہت موٹا شیشہ لائے کے تاریخ ہوئی پڑھ کے چونکہ چور جی ڈا بڈا بھی چلا کوئی نہ کوئی نشانے چھڑ جا وہ جتھے ہے سکم وہ مالک کرم کرنگے میں دس آنگا اپنی بسات مطابق ایک خاندان نے رسالت کونڈ آئی کیا سارے کافران کے نبیدہ خاندان بھی مکہ چھڑا فرائی تو نائنصافی کیتی گئی اس خاندان نے ظلم کیتا گیا کہ نبی پاک اللہ پیو دادہ جی تافرائی نہ اسبیلہ کلمہ نہیں پڑھیا حالانکہ وہ خاندانیں جڑا قلید بردار کعبہ جناب عبد المطلب سرکار دادہ نے یہ وہ ہستی نے جنا نواد رات کعبہ برامت کی تھی جی 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 تقریبا پاک رسول لی ظہور تو سو سال پہلے دبا کے جی عبد المطلب نامے سرکار دادہ نے جی بیت اللہ دی دیوار نال بیٹھے لی ایمین سیم تاریخ ہسٹری جی مسلمان دیکھئے میں ہم یوں ہی پڑھنی لیکن کدرم کدرم چوری پکڑی جائے گی جی تو اسے دھیان کرو گے شاید اسی چیزی تھی انداز نہیں ہوئے گی لیکن تاریخی معلومات ہوئے گی جی جی مالک زندگی دراز فرماوے جی دادہ جان ساڑے نبی پاک دے جس نو مورخ لکھ دی تا کافر میں جی بیٹھے نے دیوارے کابا نال اچانک اٹھے نے دو یا تین مزدور بلائیں فرماو بھئی ایتِ خدائی کرو سرکار خیریتیں فرما من حکم ایتِ خدائی کی تھی میں صدقی ہوں ایتِ مطلب کوئی ہستی ہائی جی دے نارابطہ میرے محمد دادے دا خدائی کرو جی خدائی ہولا بھی مسلمان مورخ بیائیں نہیں لیکھے خدائی کر دیاں کفار مکہ کٹھے ہو گئے کفار مکہ کٹھے ہو گئے اُنہا کھے جی اسینی خدائی کرن دیا کیوں؟ اُنہا کھے جی ساڑے بت پہنے ساڑے بت دی انسلٹ دے سامنے گڑا کھو دیا جائے میرا سوال ہے ڈھوکشانی آلیا اِنہا مطلب کافر تا مزاج ہے اپنے بت دے سامنے اُگڑا نہیں کھو دن دن دا اگر ابد المطلب کافر آئی کافر ہو کے تے اپنے بتان دی تو ہی نہ کر دی اللہ زندگی دراز کرے بھائی اللہ زندگی دراز کرے مربانی جی ہائے دری آئی انہاں کھے جیسے بالکل نہیں سرکار فرمایا من حکم میں انہاں کھے جیسا نہیں پتا ساری بتان دی تو ہی نہ انہاں جلے تلوارہ کڑیاں اُتھے پھر مورخ لکھے جناب عبد المطلب اُتھے کھلو کے اپنے خاندان والوں کو بولایا اپنے خاندان ایدہ مطلب جلے روکن آئے نہیں ہونے خاندان عبد المطلب ہو رہا اپنے نوجوانوں فرما آو بھائی اصلہ لے کے آجو تلوارہ لے کے آگے جس سے لے عبد المطلب دے خاندان ریکھے او کافر پہ پیچھے ہٹ گئے کافر پیچھے ہٹ گئے عبد المطلب مزدورہ لتے خلو کے خدائی شروع ہو گی کافر ویکرے میں تاریخ لکھ دیئے کہ کچھ مٹی پٹن دے بعد ایک چار دیواری دی بنیاد ظہر ہو گیا جس سے نصیب منڈیر آکھے لیتی تو اسی پریشانتے لیتا منڈیر نظر آئے لیتا دلچسپی ودی فرمایے اس لئے اندر اندر خدائی کرو مٹی کٹ دیا کٹ دیا کچھ زرہ برامن دینا کچھ تلوارا برامن دینا کچھ ہور جنگی سامان برامن دینا سارے کافر مکہ دے اس لئے متوجہ جس لئے دو سونے دے ہرن بھی برامن دینا وہ ہرن بھی ایک دے گئے انہوں نے کہا جی کٹ ہو جی کٹ خدائی کرو جی اسی نالا جی ایک خدائی فرمایا میں اس وقت سے کی تیئے میں مالک حکم دیتا ہے مکہ پانی دا کہتے تے اوہ چشمہ جینا ساڑے آباؤ ادائی دے پیرہ تلو لکھ لیا میں صد کیوں میں اے بنو جرم اور بنو قریش دو قبیلے آنے اس پانی ہوتے جھگڑا ہو گیا پھر بہت عرصہ پہلے اس نوہ پھر بند کر دیتا گیا اس وقت دے جنیا برگزیدہ ہستیں گیا انہاں نواد رات کعبہ اندر ساڑ کے مٹی پانی نسلہ گزر گیا کس نے پتہ ہی نہیں نام و نشان مٹ گیا کس نے یاد بھی نہیں اے آب زمزم کی تھی اے آب زمزم نو دوبارہ کھدائی کرنا لے میرے محمد دا 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 جی 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 آج تک جا رہی ہے آج تک مرنہ تیرے واسطے مطبارک بنی رہا ہے اے صدقہ میرے رسول دے دا دے دا او پھر کھدائی کی تھی گی جس لئے نواد رات کی انتی چیزیں برامند ہوئی ہیں اور انہاں دو ہرن سونے دے بارے کتاب لے لکھے کہ ایران دا ایک بادشاہی ارد شیر بابکان اے اس منت مننی گئی اگر میرا کم ہو جائے تے میں قابتے چڑھاوا دیاں گا اے دو سونے دے ہرن چڑھاوا چاڑے گئے اے پھر انہوں دفن کار دے گئے جناب و برامند کی دے جس لئے سونہ نواد رات برامند ہوئے انہاں کہا جی ٹھیک عبد المطلب اسی وی تیرے نانہ بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن اے دے جن ساڑھا ہوئے ففٹی ففٹی اے دا مطلب کافر دا مزا جے پہلا مخافر کر دے ہیں جس لئے لالا چوہے پھر نال میں صد کے میں صد کے انہاں کہا جی حصہ ساڑھا بھی ہوئے بلکہ دو سنگ برامند ہو جی اے او بکرہ جینا مناویچ اسمائیل دے بدلے ارشان دوا اس دے سار سنگ اے بھی اے بھی قابدہ حصائی سرکار فرمائے دے ہیں دو چیزہ نے اے تے کنفرم قابدیاں نے بکرہ دے سنگ دو ہیرن اے چڑھا ہوئے قابدہ اے تے قابدہ ہوگئے پچھے رہ گیا دو چیزہ کوئی تلوارہ تو کوئی زیرہ انہوں سے پھر ترے حصہ دارہ ایک قابہ ایک میں ایک کافر تسی چیزہ دونے حصہ دارت رہے ہیں کورا پانے ہیں اے جی دینا نکڑا ہیوں لے گئے چلو معلومات ہوئے گی خدا کرے گا میرے نوجوان دے ذہن تک اے جمعہ پہنچے گا کہ جس پیغمبر نوزی منع ہے وہ قافر خاندان دانا ہے کورا پھر پایا گیا دو چیزہ تھی زیرہ اور تلوارہ کتابہ نے لکھ دیں کہ کورا تلوارہ نکلیاں قابدہ حصہ زیرہ نکلی عبد المطلب دے حصہ قافر خالی رہے گئے انہوں نے کہا جی ٹھیک انکورا پہا گیا پھر جناب عبد المطلب کی کی تا تلوارہ پھر دیوارے کا بنا ہرن دیوارے کا بنا سر بکرے دا دیوارے کا بنا او جیزیرہ سرکار عبد المطلب دے حصے آئیے میں ذکر دی قسم میں اپنے حصے دا سوننا میں پگلا کے میرے محمد دے دادے قابدہ دروازہ بنا دی میں سب کیا آئیے میں سب کیا آئیے میں سب کیا آئیے اے دو حیرن پھر کتے گئے جی جتو تکہ جو وقت میں جناب اے دو حیرن جس لئے نبی پاک مکہ تو حجرت کی تھی ایک حیرن مورخ لکھے ابو لاب اور ابو جین چوری کر کے اس نو بیج کی دا شراب پیتا ہے ادھا مطلب شراب پینا نہیں ہو رہا میں صد کی امان انہا نواد را دی تحفظ کرنا لے اے پھر ایک حیرن اُتھے موجود رہا اے جلے سرکار فتح مکہ تاکہ مکہ داخل ہوئے اے حیرن موجود دیجی اے پھر حیرن کا بچ موجود رہا بت گرائے گئے انہیں اس حیرن انہیں ہٹایا گیا کیوں پیغمبر فرمایا ہے ادھا پوجہ نہیں ہوں دی پوجہ جنہ دی ہوں دی یہ بت نے اے مکہ دا چڑھا ہوئے جڑھا چڑھا ہوئے بے اوبار نہیں کر دی آئے 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 کیولا علی ناصر صاحب عقیدہ پڑھ گئے کیلے دیجملہ میں بھی پڑھا تھا میرا سوال احالیان دھوکشانی سننی شیعہ بھائی تھی جس سے لے پیغمبر فاتحانہ اندازہ مکہ داخل ہوئے نے اس سے لے مسلمان پیغمبر دیومتی بہت غریب جڑے کھڑ پینچ نے اتکافر نے جڑے پیغمبر نہ لے غریب نے غریب نے محمد نال آؤ پھر مکہ علی جتنے کافر میں امیر نے آؤ پیغمبر نو جا کے درخواست رو یا رسول اللہ تو اڈے کلمہ پڑھا نالے غریب نے تے اے چڑھاوہ انہیں پیس ہونے دا کابنو دا فیدہ کونی لا کے ویچ جو غریبہ نو دے ہو پیغمبر لا کے ویچ کے غریبہ نو دیتا ہوئے میرا قتل ماہ فے ادا مطلب پیغمبر اوٹھے رکھے دسیہ نے چڑھاوہ ویچ کے غریبہ نو نہیں بندی دے آج پیانے دی امام حسین دے زلجناہ دا زیور سونے دا بناو اے ویچ کے سیزادیاں لیو ملنا تے نہیں پتا توں سے آنا ہے یا آمینہ دلاو سے آنا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی کوئی سمجھ آئی میری سیزاد بانی دا ادا مطلب پیغمبر چڑھاوہ ہو رہے غربت ہو جی غربت دا احساس ہوں گا تے بانیے شریعت چڑھاوے ہوئے اس را نہیں بھی اچھا کہتا اے پھر سونے دا حیرن موجود رہے پھر اے تریٹھ ہجری بھی جا جس لئے یزید پلید کعبے تے حملہ کی تا اس پھر کعبے نو جلایا جی تاریخ موجود غلاف کعبہ اور حیرن بکرے دے سنگھ اے جل گئے اے جڑا سونے دا حیرن اے فوج یزید لے کے لوٹی چلے گی میرا سوال ہے اگر عبد المطلب کافر میں پھر انا نواد رات کعبہ دا تحفظ کیوں کی تا ایک دلیل دوسری دلیل جی جیڑی میں آیت پڑھئیے او میں ترجمہ کرن چا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع دبا ترجمہ کرنے لگا تاکہ تھوڑا جائز ہی ہو جائے گا چوتھا سے پارہ سورہ آل امران اللہ نے مومنین پہ احسان کیا باریکی نال جی اللہ مومنت احسان کی تکی جب ان میں سے ایک کو رسول مبعوز ہی نہیں لطفہ ہے جیسے لے اللہ احسان کی دے دا مطلب مومنین دے گروئے ایک مومنی مومنین دا مطلب ایک مومنین دی جماعت ہے جی دے وچوں ایک رسول چنے من ان فوسے ہی جیڑا ہے انہ دے وچوں دا مطلب مومنین فیملی پہلے اُن نبی چو محمد نبی باہ دیجئے پھر تیرا حق بڑھ دے تلاش کار او مومنین خاندان کون آئی جی دے چو رسول پاپ نو مبعوز کی یہ دا مطلب اللہ پہ آدھا ہے قرآن دے آئیتی او جی تو میں محمد نو مبعوز سے رسالت کیتے نا اوہ خاندان کافر نہیں مومن ہیں دوسری دلیل جناب عبد المطلب دے ایمان دیجئے پاپ رسول دا ظہور ہو چکے دوسری سال عبرہ نے مکہ تے حملہ کی تے ہاتھی یا نا اگر جناب عبد المطلب کافر نے تو پھر میری دلیل ہے جس سے لئے مکہ تے حملہ ہوئے سرکار دے اتھے چراغہ ہے مکہ دنال اتھے اٹھ چا رہے اس پہلے ہی ہم دے اسے کہے گا مکہ سردار مکہ دے اسے کہے تھے بڑھو اٹھ بڑھ کے لے گے جناب عبد المطلب ٹوڑ دے ٹوڑ دے گے ہاں بھئی عبرہ تم میرے اٹھوڑے لے اسے کہے جیے فرمائے باپس کاف پندرہ وی منٹ سرکار دا روب و جلال آئی جی سردارِ قریشان اب رہا کے اسے کہا جی پندرہ وی منٹ ہو گیا گل کر دیا تو میرا دل لے کدھ رہے تھے بچ مکہ دا بھی ذکر کرو اٹھان دا اس حال جی مکہ دا کونی فرمایا اٹھان دا مالک میں جیڑا او دا مالک ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی آئے 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 میں صدقے ہوں جی میں صدقے ہوں جی اینا مطلب عبد المطلب نے پتہ ہی کابدہ کوئی وارث بھی ہے جیڑا اتنی پاور اور طاقت رکھت ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی چھوڑا لے گا میں صدقے ہوں تیسری اور آخری دلیلی تھے میرا بیان تمام اگر عبد المطلب کافر نے ساڑھے پاک و ہنگ پارٹیشن ہوئیے تھے اجے بھی کچھ سکھ ہندو ایتھے بھی ہیں کچھ مسلمان انڈیا بھی چھوڑا ساڑھی لینڈی ریلیشن ایک کو جیسی ہے ایک دوری بھی چھوڑا یا چلو سکھ چھوڑو تسی سننی شیاب پس ایران دے بھی بندے پھر مذہب میں بدل دیں جس سے لے بندے مذہب بدل دیں دیں نا ویسے گزارہ ہو جاندہ ہے جس سے لے جنازے در ٹیم آئے نا جی پھر بندے تلوارا لے کے بعد جی ساڑا ہے جی تراوی پڑھ دے روات ہے جی نیاں دے نیاں ماتمی آئی اسی جنازہ اپنا شیعہ آئے دیں جی سنی آئے دیں ایتا مطلب جنازے آتے آکے پتہ لاک جلد ہے مذہب آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ویلہ رکھو مولوی سرط قرآن اگر ابد المطلب کافر آئی تے جنازے دے ٹیم کافر آکے سکا بھیرا موجود ہے ابو لاب ہے اوہ آمدانا جی دیو جی میس ہٹ ہے ابو لاب دا چکرنا مکہ دے لوگاں کافران دا دورانا علی اور مصطفیٰ رل کے دادے دا جنازہ چانا اس بات دی دلیلے جی دا مذہب ابو طالب دا اوہی مذہب مطلب دا ہے اوہی مذہب جنازے محمد مصطفیٰ اس خاندان نال ظلم کی مورخ خوشش کی تھی کسے طریقے ثابت کیتا جائے کہ نبی دا خاندان مسلمان نہیں کافر آئی پر صرف پہ لانگ اس واسطے کی تھی کہ پتہ نہیں کنہ کنہ دے خاندان کافر آئی صرف انہا برابری کرنی ہے تاکہ محمد ساڑے جا بچے با اگر اس خاندانو سمجھا جاندار تھی نہ دیا دھییا بازا رہا میں صدقے ہو پہلا پرسا اے سوچ کے آئے ہو چانم محرم دچر پہ کوشش کرنا اپنی روٹین بدل دینا دس محرم دس دن اشرے دے اپنی معمولات زندگی بدل دینا جتنے کے مزاق حاصل کر دیو خدا رہنا دس دن اچھے اتیاد کرنا مزاق کرنے لگو تے سوچنا چانم محرم دچر تیری زندگی دی روٹین بدل جائے تیرے نال کول بیٹھے لانے پتہ لگے تھا کوئی نقصان ہوگے انہیں سمجھا جنازے آج تیرے گاہ بھی پہیا ہوئے انہیں نقصان ہو اپنا نقصان سمجھنا یارو نکلو پہلی مجلس میں میری اپیلے نکلو وضو کارکٹو رو مظلوم بے گھار آمدیاں تہیبہ وضرو رو پڑا ایک ایک قدم عبادت شمار ہوئے میں لکھ لکھ والی آزم نہ میں لباس نہ پانا پھرانے پالے لگا پھر زندگیت پھر پالا پردچ بیٹھیاں میری بہنان دیاں میری مہاں پڑے گئے پھیلے بھڑکی لے لباس نہ پانا تریسو پینٹ دن سال دا جی میں دل گزار ہو جی میں دل لے لباس ہو اللہ دیتے ہیں تو انہوں اجازت ہے لیکن جس دن اپنی روٹین بدلنا اور میں منت کرنگا دھی جوانی شادی کریں جتے ہزار کیمتی سوٹ دیں انہوں نے ولی اللہ پڑھنا ہے ایک کالا لباس ضرور ہے جلے دھیدی دولی نکلنے لگی نویک اللہ حسنوں نے حسنوں کی بیٹا باقی لباس اپنی مرزی نال جتے ہیں غریب باندے ہو جڑا در چانے چلے ہی اللہ حسنوں نے واہ 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 میں سوٹ کے ہوتے ہیں میری مہاں میری مہنان دیاں جس پردے دار دے پردے نرون آئیوں تو انہوں نے سر تے بہت بڑی قیمتی امانت اس دن حفاظت کرنا اس دن محفوظ رکھنا اس دن بیدار رکھنا اے سمینہ نبی دی دی چھتیں گے شہروں جو بدمشوں کو لکھو کے پھولے تھے اپنی چادر بہت سنبھال کے رکھنا اس دن باقی دارنا اللہ تو انہیں اجازہ دیتی ہے عورتوں زیور پا جے پھر سک دیئے پا تیرا حق ہے لیکن میری منت ایز سید کسی دا پتران کسی دا بھیران مہمان میرا وطنے میری منت خدا را اے دس دن اپنے سونے دے زیور لہا دے را چھوڑیاں لہا دے را صرف یہ زوج کے لہا کے ٹوڑنا جن روڑ جا رہی ہیں میں سونے دے پائے نہیں اس لہے دے میں صدقے ہوتا ہوں میں صدقے ہوتا ہوں چھوٹیاں بچیاں نہیں تو نہ لے زیور لہا ہو کہ میں سجھ حسین نیت کنوے کرو پڑیا نسل چھوٹی اولاد انہیں پتا ماں شیئے ہے کہ دو اولاد شیئے ہوئے گی اے نگلن تو شیئے ہوئے گی بچے چھوٹی انہوں بیٹا چھوڑیاں لاؤ اب پر دیکھ کرنا چاپڑے ہاتھ تھا نال زیور اللہ پوچھے کہ کیوں میرے نے انہوں دس دن اجنوں روڑ جا رہی ہیں دشیب اللہ گامے شاہ باوجی مجلس ہے ابلہ حضر حسن زیدی خطیب آل محمد پڑھ رہے ہیں ایک سنی بندہ اٹھے ہوئے سے کہ جو میں پہلی وری مجلس ہے صبح ہوتا بیٹھاں زاکر چھوٹا اٹھ دے پڑھ دے دور سکینہ دے وٹا دا وٹا اٹھ دے پڑھ دے بندے آل آل کر کے رون دے تو سید اے امام حسین دید ہی دے دور کو چکھے کیمتی ہیں رو پہ فرمان لگے نہیں چار نہیں تے چھے معاشے آٹھ نہیں تے دس معاشے اس کے پھر رون دے شیعہ کیوں وہ زیدی صاحب رو کیا کھڑ لگے نائی رونا جے مانگ لینگا دے روم دے سواس دیاں حرامی تمہجے بھی ماردہ دلی آلی دیا دیا توہ دے راضی ہی کائنا دی ملکہ سوڑی بات توگے سونا پرسا ہوگے سید اے احتمان قبول ہوئے جتنے آئے ہو جھولیاں بھار کے اٹھ دو حسین دیا بہنا توہ دے راضی ہی میں صدق ہوتا کوشش کرنا علی دیا 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 مانتا دی حفاظت کرنا بڑے مردان کے منتے پردے دار آ رہے ہیں اے سمن کے نظرہ نویہ کرنا اپنے ذہنی چیز بات میں بٹھاؤ اے سمن کے نظرہ جھکا لینہ پتہ نہیں کیڑے برکے چیڑی ہستی آ رہے ہیں جا جا ایمان سڑا وہ وارس لی پھوڑی نہیں ہونی جتھے وارس نہ ہو تو اسی آج فاتحہ آگنی ہوئے تو فون کر کے پوچھ دے جی گھاری ہو بیٹھے ہو جی وارس ہوئے تجام دے ہو یہ یقین کر کے آنا صفحہ دا آباد اچھ وچھ دیئے وارس پہلے موجود ہوئے موجود ہونگے توڑے پاسے نال ماتے کوئی رات پہ روندار پردج بیٹھیاں ماتے توڑے نال اسگر دیماوی آئیے میں صدف ہوکا میں صدف ہوکا ورطنی نال بنا ہوگے کریم تلج پال اتنے نہیں ایک اسے درکھ دے کچھ نہیں دو دن پہلے چلو میں چھوٹا جب آکے لازم پھر سنانا چند محرم دے چڑھن تو دو دن پہلے مومن ابی بی یہی ضعیف آئی ایک کو ایک جوان پتر فوت ہو گیا دو دن قبر سان جائے کر انہیں پتر دی قبر دے چند محرم دا بے کے اتھروں سو گیس پتر دی قبر تے اتھرہ کے جن تن نہیں رونا انہ رونا ہے جنہیں لاشانتے بھی امام حسین بہت بڑے کریم نے ایک خاندان بہت بڑے کریم ایسی بہت گندے گو لگا رہا نہیں رکھن گے تیرا میرا دس دن دی امام حسین دی عزدہ داری تے جلوس ماتم داری اس پاسے جلوس ہے اس پاسے ماتم ہے بارہ محرم سوئن دی مجلس ہوئی صفیضہ لپیٹ دیتی کی گاؤی دی علم تلکھ لو کیا دی بادشاہ تو الڈی موق گئی یہ پھوڑی آکھ ہوتی آجی دھوک آلیا میں غلط پڑا میں لانتی ہیں وہاں قبرستان دیکھیں آرے آجی میرے پتر دی کبر تی کالے برک آلی بیمی جیڑے رنے ہو تو ان پتر لگ گیا کالے برک آلی کاؤن آئی آجی میں آنکہ بیکھے وین کر رہی آجی میں پاک ہو گیا ان پتی کو نہیں بھول گئی سر تے کھلو کے منڈے تے ہاتھ رہے کہ دی بی بی کڑے پتر دی نہیں میرے دی کبر ایک کو ایک میرہ آئی کہ دی ماما میں پتر آلی کب نے تو بھولی ہے دو دن محرم تو پہلے میں ہتھی دفنائے اٹھو اپنا پتر تلاش کرو تو سی بھول گئے اوہ صلح پرلا پوش بے کیا دیئے میں بھولا نامی نا تو انہوں فرمایا میں تیرے محمد دی فاطمہ اتھے کیوں پر رن دیو فرمایے تو دعا دینا میرے غریب نرونی ہے نا میں دعا دن تیرے پتر میں صلح پوش ایک مہین کریے پہلا پرسہ ہو گیا آنسو ہو گیا آغاز ہو گیا میرا مالک اوڑے پرسے قبول فرماوے ہر روز ایک نمے رہانیت نالانا ساڑے زاکر ہواستے نہیں اپنی آقبت واسدے اپنے امام نو پرسہ دینا اپنی اپنی قبردہ چراغ دنیا تو سب تو قیمتی زیادہ رہے یہ جڑا کٹھا کر رہے کدی سوچو کچھ ایسی ہیں ہستیاں جڑی ہیں پچھلے سالے تھے موجود ہیں آج جو پوری ہو سکت ہے اگلے سالے سے منا ہو گئے جتنا ہو سکے زا دیرا خریدنا انہیں دعاویں شامل رکھنا جڑے سڑک تو پارکنگ تو لے کے توڑے تحفظ واسدے کھلو توسی سکون المجلسہ سن رہے ہو انہیں دیوٹنیا دہیس ہے دی انہیں دعاویں چنہیں نوجوانے نشامل رکھنا محصد کے امان دے پل پل دعائے سیزادہ دے رزق عزت اور بخت اچھ مالکس تو زیادہ جعفہ کر لے وسلم دینہ آنانے دی کبرت قرآن پہ پڑھنا کسے سپاہی آکے کھے میں دربارے چوہیاں ولید بھیجے خدا اس تے لانت انہیں بلائے کوئی گل سن سیزادہ دے مغربین پڑھ کے آنگا اسے کہ ٹھیک ہے مغربین پڑھ کے آجو ایک گل انہیں دے شرطے رسول اللہ پترہ دے کیڑی یا در پیادے نکلے آنے تیری ورادری دا بندہ تیرے نال نہ ہوگے سیزادہ دے ٹھیک ہے کبر پون اٹھے نے قرآن بند کے نال نے دی کبر کے ہتھ رکھا دے نانا ہون مدینے رہن نہیں دے غریب دا آخری سلام ساڑی ذاتری دے گری تے اس حوالے نال میں ایک تیاری دمین کراؤں تیاری شروع کی تھی میری سینب آت بیراد اچھے رہے کیا کتھے جا رہے ہو فرمائے دروارے ولید مسلے تو بیٹھی تڑپ کے اٹھی بیرادہ ہتھ پکڑ کے دی تے کلے آؤ فرمائے ہاں نہ دی جائی مدینہ میری مقتل نہیں ولید میرا قاتل ہی نہیں اے ڈا رنی ہے تے روکے دی نہ مقتلے نہ تیرا قاتلے چلے آتے اتھے یہ نا جتھے اممہ نوچار بھینٹے کھلڑا جتھے میری ماں زہرہ نوچار بھینٹے نہیں میں جان دے لبابا بنتے عبداللہ دوڑی فضل دے بابے دے پیرا تے حطرہ کہ دی توڑے سینے تے پترے پیو پتر پیار پے کر دیو تے بار کیاما تے اوہ اکھو ہم بھرا جا رہے تے بھینٹ جان نہیں دے دی تے پیو فضل دا تیری قسمیں گلن آ لیا حسین نال کر دی یہ بوہ تیرا نوچار با 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 پہلی واری جناب فضل دا بابا دوڑے نے پیرا جنا لینے ان یہ بستر دوٹھے نے تے دوڑے سرکار جلال ہی دوڑ دے انتے مدینہ نگری حل دیا سرکار دا جلال وے کے جناب علی اکبر قاسم آنہ محمد دوڑے اے چونپا سیرہ شو گیا قسم خود آ دی بھینٹ بھرادا ہاتھ پکڑ کے کھلوتی سارے آئے نے اس حل حسین دا دی آہت چھوڑے جلے ابباس نے نظر پیین ہے اس حل حسین دی لہونٹ اور جہون میرا مان بھرا آ گئی ان میری ماں دی دعا آ گئی ہے ان میں کسے شہدہ کوئی خوف نہیں گدمہ پہ حت لاکہ در نوک کر دے ہوندیاں کین ہونے ہوں فرمائے پاس آگئے ہو تو پھر کہو انہا سنو من بلایا لیں میں جا رہے ہیں دربار فرمائے سے بھی تیار ہیں فرمائے نہیں باس اگلی علسنو میں وعدہ کیتے ہیں انہا ناو انہا کہکلے آمی تیری برادری تیری نال ناوے لہذا تو سی رکھو میں کہا من پتے ہیں انہا من کیا امام ہے میں جان دا ہوں اتھے لکھ دے رہے ہیں میں تے پڑھ دا رہے ہیں اے لکھر کے امام دا بیڑے ہیں نسبت دیتی جا سکتی اتھے حسین تورے نے اتھے خاندان ابن حاشم خلو اتھے حسین گئے نے تے پیچھو قدمہ دیا ہٹ آئیے ماننی نہیں میں سکتا پہلی مجلس سے تیری حائلہ نکلے اے حسین مڑ کے ویک ہے جنابِ عباس تلوار لئیے پچھے 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 پٹن دے رک گیا دن تے غازی تو نہیں سنی ہم نہ کہتی تیری برادری نال ناوے پیران تے ہتھرا کہتا کس حق ہے میں برادری ہاں میں تے تیرا نوکران نوکران دی تے کسے مناوا تیرا ماتن قبولہ ہوئے بھائی نوکر تے جا سکتے نہیں نوکران دی تے منا کوئی نہیں شبیر بوت رنی تے روکا دے میرے پیو دا پتریں جناب کی تکا تو میری بہنہ دا مانے تو میری ماں دی دعا ہے عباس تو سہلہ سہار ہے تو سہلہ چانے فرمائے نہیں بات جائے تو سہلہ کرم ہے میں تُسے میں بھیراہ دے ہاں تے میں توڑا نوکران بات جائے میں بھرے درباری ثابت کروں گا میں نوکران تُسے سردار ہو تھڑا سا بھار کے دن کھیوے ثابت کریں گا ہاں تے تُسے کرسی تے پگو گے میں توڑی پیرانچ بیشتے بات جائے تُسے گلنگ کرو گے میں چادر نام توڑی جتنیاں سے ہوں گے دنیا نے پتہ لگے گا جڑا کرسیاں تے ہو مالک ہے جڑا پیراں تھی اور نوکر ہے فرمہندر ٹھیک ہے پھر نالاو دروازہ دربار کا کے بنو حاشم نالاو فرمہندر میں لوڑ پیتے میں بلالاو کر لے دربار جائے خط دکتا نہیں بیت یا مدینہ دی ہجرت دو ٹوک فیصلہ کی طرح سو جائے مِس لی لاؤ یباؤ یہ مِس لی فرمہ گلغور اور نال سونڈ لو میرے جہاں کدی بھی اس جیدی بیعت نہیں کرنے مظلوم اس فیصلے صرف اپنے آپنوں نے تو نہیں شامل کی فرمہ میرے جہاں میرے مشہن تے طور نالا کدی بھی تیرے جیدی بیعت نہیں کرنے پھر کیوں سے بند اشارہ کیتے ہیں سرکل کرنا سائد ہی طرح اید نالی دا بھیرا ہوں گے یہ دنہ آباس ہے آج کوئی نہیں موقعی پھر تینک اللہ نہیں ملے گا یہ سردنا چاہے شبیر پڑے اللہ دھوکہ لیا پھر ریدی آباز فیدہ بھی چاہیے پتہ نہیں دروازہ دروازہ کے لئے یہ اہدی اولادیں جس ہے بردہ آج تاڑی پتہ ہی نہیں کر لگ لگے تھے اے جوانہ نے بنی حاشم ننگیاں تلواراں چہرے سرخ غازی دی اکھا چھون اترے دوڑ کے اندر داخل ہوئے قسم خدا دی دوڑے اب آباد سینے طرح کیا دنا جنگ نہیں کرنی ابباس تو علی دا بہادر ہوترے میں رسول تا گریب ہوتر تلوار مٹی تے سٹ کیا دے مان دی زدہ باس تے اکوار یہ پتہ میں لکھائیں اس تیرے نان در سر چاہے کیوں میرے ہندیاں تیرے قتل دا نا چاہے فرمہ دے نہیں کرنی جنگ نہیں کرنی آو مدینہ چھوڑ دینے کیوں چھوڑیے مدینہ کمی بس دے رہے تھے جنتی وجہ تو یسر مدینہ بنے فرمایا تے اپنا ہوئے تے چھوڑی دینا حجرت مالک کر دینا نانا مکہ کیوں چھوڑی آئی اس دورگا میں آ محمد آ اسی دین دی بقا دی خاطر مکہ مدینہ بھی چھوڑ دیتا حکم امام حکم خدا سمیتے پھر واپس تو رہے ترے گھنٹے دے با دے واپس آیا کافلا دربارِ ولید ترے گھنٹے وقت دے من قرآن دی قسمیں ڈھوکا لیا جہاں واپس پہنچے نے کوئی بطول زادی علی دی نو دی مٹی تے نہیں بیٹھی او دروازے دی اندر کھلو کی انتظار تیالی اپی عدی دعا مانگو کل لی ٹرگے اللہ خیر کرے دشمن زمان نہیں نا دا جس سلے بھراد آخلو انہیں نا فرمای فیضہ مفیضہ چراہ لیا ایک ایک بھراد یا کھنگے چراہ ترکے بھرامن یا کھنگو بس نیاں بے کے اتھیالی فرمے لی چراغ را کھنگو فیضہ تیاری کرو برکے تیار کرو میرے اجڑن دے مو اما دس سے آئی جدن بھرار روم دے واپس آنا پھر تیرے اجڑن دے مو کیا کیا نہیں فرمای دنے یا بیعت یا مدینہ دے ہجرت تے بھائی تسی کی فیصلہ کیتا فرمایے میں مدینہ چھوڑنا چاہتا اما دی جائی میں انہوں دس ہے اے حت حسین دہتا نہیں سوہ لکھ نبیوں دہتا جتے حسین جھگیا انہیں سمجھے سوہ لکھ نبی جھگے میں نانے دی دن دے سودہ نہیں کرنے لکھ مدینہ چھوڑ دیا فرمایے ٹھیک ہے مدینہ میں وعدہ کر آیا فرمایے سوی تیار ہے مظلوم کربلا فرمے دن حباس جی مولا فرمایے قلموں کے ارتاس لیاؤ میں مسافرہ دنہ لکھا دھوکا لیا جس ویڑے رسول چھو سب تو پہلے آکھے نا کوئی ٹورے نہ ٹورے میں تیار او باکر دا بابا سجا سب تو پہلے بابے دے سامنے آکھے دن بابا میں تیارا پتر دا مت تھا چونکہ دن حق تیرائی بن لائی وڈا پترے نا وڈے پھر پیو ران پیو وان دے بھار بنان دے سجا تیری میربانی نہیں بابا کوئی ٹورے نہ ٹورے میں تیارا فرمایا پیو پترہ نال صلاح کر دنے میری پگدہ وارث ہے میرے سامنے بھو مشورہ دے دو محاظنی جتے میں جا رہے ہیں ایک چھوٹے ہی ایک وڈے ہی سجاد کیڑا کریں گا پیو دے قدمہ تے ہتھلا کدے جے وڈا پترہ نال تے وڈے پھر وڈے ہی جہاد کر دے لیکن بابا دس سک دے وڈا جہاد کیڑے دے چھوٹے فرمایا سونے وڈا جہا دے بھوپیا نالا ہون رہنا نالا ہون ماں نالا ہون ساتھے وال کھلے ہون ہاتھ پسے گھر دن بھدے ہون پت ماشا دے بھیلوں میں شرابیاں میں چھو ماں نالا ہون وس لگ دے ہاں کجناکنا اے جملہ سمجھنا اقتدار ہون دے ہاں اختیار ہون دے ہاں چپ کر کے گزر جانا ادا نائی جہاد اکبر پھر جگتے ہتھ رکھا دے ٹھیک ہے بابا میں نبالا کہا بابا شام جانے میری ماں جانے میں سجاد جانے کلموں کے ارطاس آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار وفا تللخے نصر من اللہ وفتح کری شبیرین ہی اکھا مٹا دے فرمایدن ابباس ایک عید ہوتا لے لکھ مولا لکھو فرمایدن لکھ انہا للا میں صدقے ہو ابباس کاروانے تو ہی دنہ لکھو مولا لکھو فرما پہلے لکھ حسین ابن علی شہید کربلا مولا لکھیا گیا فرمایدن اگلے لکھ ابباس ابن علی شہید کربلا مولا لکھیا گیا محمد ابن علی شہید کربلا اگلے لکھا علی اکرب علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا میں بین کھانا دیجا اخیر تے مردان دے لسٹیج سب تو تھلے فرمایدن لکھ مولا اٹھارہ دنہ دا علی یہ سر کربلا دا شہید ہے فرمایدن ہاں مولا ایک ہی میں جائے گا کربلا مولا اڈا بچہ تے ماندے بغیر سفر ہی نہیں کر دا فرمایدن ہونے پتہ لگے گا بچے کلیاں جانا یا بچے دن ماں بھی جانا ہے مولا علی دیا ننگمی جان گئی سیدہ دے صرف نوانے علی دیا دیا مولا میں سمجھے نہیں فرمایا ابباس پہلی مند لینا اپنوں نہ مروا لکھ زینب بنت عبی عصیرہ اشاہ دھوکہ لیا میرا پڑھنا سوکا تیرا سننا سوکا حسین دا لکھنا ہونا سوکا ابباس دا لکھنا ہو قتلِ غازید اپنے ہتھانا لکھنا زینب بنت عبی عصیرہ اشاہ لیکن جورت میں لکے کلم را کیا دن مولا آج میں نے ویلا یادا کیڑا ویلا فرمائے مولا وسدہ ویلا ہی بابا لی ایک دن مکھریاں کھلو کے پر روندیاں میں قدمت یا تھرا کے پوچھے بابا جس پیود اتنے پترون لوگ لوگ نہیں روند بابا کیوں روندیو میرا جلالیاں لبو میرے گل بھائی پا کے بیو سننا تیرو گیا کھر لگا عباس شام دے لوگ بھٹے بھی غیر مولا میں نا جا سا سو ہے بابا کیوں روندیان شام تے ساڑی بھائی دا جوڑ کوئی میں صدقی اوام فرمایا باس نہ آپ رو نہ من رواب لکھ کل سو بنتِ علیہ سیرہ شام مولا لکھیا گیا اگے فرمینے لکھ رکیہ رکیہ کا نام آیا ایمین قرآن دی قسمِ غازی دے چہرے تے خوشی دے لہر دوڑی ہے ہاتھ بان گیا دیوٹے سردار نوکران دی مان لے 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 بادشاہ جے گیا کچھ نہیں لٹھا کسے کچھ نہیں آنکھوں تے دوں میں اُکلے نہ مٹا چھوڑ کیوں فرمایا باؤں کے سفار اراک دے ہیں تے نینی دے نہ لکھوا نہیں میں صدقے میں صدقے سردار نوکر دی بھین جو حاضر ہے سینی تو سفار کرا نہیں رنہ حسین تے رو رو گے پیادے میں فضل جی اُمار دلال ہو بھی اے وطن تے راز کھوڑا نہیں میرا مقصد کھوڑا صدقے 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 سونا جڑے ہو بھین عباس نہیں بچدہ دین میں صدقے ہوں میرا مقصد پورا نہیں ہوں دا بنجے نال جے آؤ نظی مال عباس نہیں بچدہ دین میں دین بچا مان چلیا آلیہ نال نووے میں حسین نہیں بچدہ ٹھیک مولا جی میں توڑی مرضی فرماین اگل ایک قبرا بنتل حسین اسیرہ شام پاک کئی غازی نوجت زینب پی وین دیئے بچنا کسے نہیں اگے غازی لکھا لگن صورا کلم علیہ شبیر اترا کیا دن نہیں لکھنا مولا کے لکھا فرماین لکھ سکینہ بنتل حسین مد فول شام سب کے جلے سمائے کہ رنے ہو گئی ہے مولا ایک نا رہ گیا فرماین دیں ہاں میری دین آل نہیں مولا کل لیے بیمار مولا جد اندہ میں آنکھ مدینہ چھوڑ ہوں میں کاغذ کلم دوا چاند گیا تیری محمد دی قسم میں دی مدینہ دیا سین بلائی ہوں نکی جی گھ ٹھڑی سمان دی بنی یہ اگر بابا گیا اکبر ضرور جانے جی میں بابا اکبر دے بغیر نہیں ناندہ اکبر میرے بغیر کوئی جائے نہ جائے میر میں نال لے کہ ضرور ویسے مولا پہلے دیتا یار مر ویسی سیدہ دے اکبر نئی نال مجھ مولا میری مجال نہیں محمد جگہ کوئی نہیں میری جگہ دی بچھاؤ فرمایا جگہ دی گل اگر میں بس نا جتے میں دی دی دا آج لوٹین دے ویکھنے جتے میں دی دی دور لاندے ویکھنے لوٹ میں دی دی دا بھی چھوڑا بھی ویکھنے بھی چھوڑے دی مالکر میری شگر اے حصے دے کل دہ در اکبر میں پتہ لگے ہیں بابا نہیں نال بنج فرمایا نہیں بابا توڑی تری فرمایا اکبر میری گل گو نال سنا ہر اولاد پیو دی ورا صدی حصے دار بن دی دکھ میری ورا صدی اکبر میرے حصے دی دکھ پتر مانا کاریا جگر تی اتھ را کیا دے باب شاہ بھار باب چوہ نے اسے میرے دی منا ہی میں کرا خرمین دن ہاں ہاں کو رکھ مو گئی میری مجلس کیا دکھائیں شروع کل سا دھو کالیا ادھو جناب اکبر میں منع کرا او تھے بیٹھی امام نشبہ دیتی جا سکتی ہوتھے سہی بیٹھی آئی کس ان پر یادی دعا کرو میں اکبر دے سیرے بکھا کس ان پر یادی میں دور لیا سا ادھو اکبر ٹرنے دو قدم چاندنے وقت باندنے وقت تی دنے دو قدم چاندنے او تو سمراد نگا پہ گھٹری چا کیا دی اللہ دے حوال اکبر میں لین آگے فضا رو کیا دی اے گھٹری رب چوڑ لین آیا او منہ کرن آگئی دادی دا سہارا لیا کیا دی اکوار میں اکبر ملا نمبر دی سمی نکی نکی ہتھان آل اکبر دے اتھرو پونج گیا دی رو نہیں اے گھٹری پئی میں نار نہیں رہن دی ایک وار اپنے موا آف چا ہر کہیں ونج رہیں ایک تین کیا بات کیا بات میں سج کے ہوا جیس سے لیا کھین ایک وار میں گل دو میں بھین پھرا گل گین بے ہوش ہو گئے نا اب آس دن مولا جل دیا یا پتر مسافران آش آلہ ہو بخت زیاد آج حکم کرو تا عرض کنا رو اے دل اکبر لا آدھا تو آدھی یا کری بھانی پیانا لوے دیانت اکسور کے لئے صبر آدھا میرا دل اہدھے لعنت اللہ علا آدھائے مجمعین بار اللہ پہلا پرس قبول فرما ذکر دست کا جتنے حباب آئیں مالک کسی نخال حت نہ لٹا آل محمد عزو تزم دا واسطہ تمام عزد دار دی محافظت فرما سید آدھے پہلا پرس خرچ خراجات اپنی بار گچ قبول مرزود فرما اپنی اپنی مالک یام